امریکہ کہتا ہے فریڈم آف سپیچ ازادیہ اظہار جیسے چاہو بولو اور ہمارے اماموں نے کہا جیسے چاہو تو بڑی دور کی بات ہے تھوڑا سا بھی اگر تم نے میلہ لفظ بولا تو پھر پکڑے جاؤ گے یہ شفاہ شریف میں صفحہ نمبر پانچ سو بیالیس میں ہے من قالا انہ ردا النبی صلی اللہ علیہ وسلم واسے خن جس نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک میلی ہے ماذا اللہ وراد ابھی عیبہ ہوں اور یہ کہنے کے پیچھے مقصد عیب تھا ماذا اللہ ان کی چادر میلی ہے جس نے اس غلط نقطہ نظر کی بنیاد پر یہ کہا صرف اتنا گالی نہیں دی سرکار کی ذات کو صفات کو علم کو گالی نہیں دی اس نے صرف اتنا کہا تو امام مالک نے کہا قوتلا اس کو قتل کیا جائے اب ہمارے نزدیک یہ ہے سپیچ یہ ہے اظہار رائے ہم اس کے قائل ہیں اب یہ باتیں امت میں ہائی لائٹ ہوں تو دوسروں تک بھی پہنچیں اور اگر جب ان باتوں کی بیان کرنے کا وقت ہو تو امت کہے ابھی تو دکان کھولنے کا وقت ہے ابھی تو کھانا کھانے کا وقت ہے اور جب کچھ ہو جائے تو کہیں اس سے بھی اتنی صدا مل جاتی ہے اتنے سے بھی یہ ہو جاتا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ہم تو واقف ہی نہیں تھے کہ اتنا کہنے سے بھی اتنا آگے سخت مسئلہ ہے تو یہ ہے دین جس میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آئیمہ کے یقوال ہے اور ان کی دلیل پیچھے قرآن کی آیت ہے ایک نہیں کئی آیات ہے اب دیکھو ہمارے فقہہ نے اس پر بھی لکھا رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک لفظ اگرچہ قرآن میں ہو لیکن اس لفظ کو استعمال کرتے وقت اس کو بولتے وقت وہ جگہ اس کے بولنے کی نہ ہو جہاں بندہ بول جائے حالانکہ قرآن میں ہے وہ لوگ کہتے ہیں جب قرآن میں ہے تو ہمیں پھر کیا رہ جائے ہمیں بولیں گے تو لفظ امی نبی امی 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 ان نبی الامی یہ قرآن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہا گیا اور یہ بھی شفا شریف میں بھی موجود ہے باقی کتابوں میں بھی گفتگو ہو رہی تھی گفتگو کے دوران کہ کوئی نوجوان گفتگو کر رہا تھا تو اسے کہا گیا اس کو چھپ کر جا فَإِنَّكَ أُمِّيُّنِي تو ان پڑھے پہلے پڑھ تو لے پھر گفتگو کر اس کو فَإِنَّكَ أُمِّيُّنِي تو امی ہے ماذا اللہ اس نے آگے سے کہا علیسہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امی ین کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی نہیں تھے اب اگرچہ وہ لفظ قرآن میں آیا ہوا ہے مگر یہ توہین کیوں بنی اور وہ بندہ کافر کیوں ہوا کہ اس نے وہ لفظ اس جگہ پہ استعمال کیا جہاں امی بطور عیب بولا جاتا ہے اور سرکار کو جو رب نے امی کہا تو بطور شان کے کہا یعنی امی ہے یہ کسی بندے سے پڑھے ہوئے نہیں یہ ان کو رب نے سب کچھ اتا کیا ہے یعنی ہمیں امی کہے کوئی تو ہم کہیں گے ان پڑ یعنی یہ بندہ ان پڑ ہے امی ہے لیکن سرکار کو جو امی کہا گیا تو ان پڑ نہیں بے پڑا کہ آتا سب کچھ ہے لیکن پڑا کسی بندے سے نہیں تو سرکار کو جو رب نے امی کہا قرآن میں تو شان ظاہر کرنے کے لئے کہ کفار مکہ ہوش تو کرو تم یہ مانی نہیں رہے کہ یہ جو بولتے ہیں اللہ کا کلام ہے مانو اس کو کیوں یہ کسی کے پاس پڑھنے نہیں جاتے کہ وہاں سے پڑھ کے آکے تمہیں سناتے ہوں تم جانتے ہو یہ نہ کالج میں داخل ہوئے نہ سکول میں یہ کسی کے شاگرد نہیں ہے یہ امی ہے اور امی ہونے کے باوجود باتیں ہر سپار کی کرتے ہیں تو پھر مانو کہ یہ رب کے رسول ہیں یعنی امی کہہ کے رسالت منوانے کے لئے سرکار کی شان ظاہر کرنے کے لئے وہاں امی بولا گیا اور آج کوئی یہ کہتا ہے کہ جب قرآن میں لفظ امی آیا ہوا ہے تو اسے کہا کہ تو انپڑا مت بول وہ کہتا اگر میں امی ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو امی تھے معذر اللہ یعنی یہ اتنے میں کفر ہو جائے گا کیونکہ سرکار کیا اگرچہ لقب وہ ذکر ہے قرآن میں مگر اس نے جس جگہ ذکر کیا وہ جگہ عیب والی ہے یعنی کلام کا پس منظر عیب والا ہے اور اچھا لفظ بھی ہو مگر موقع عیب والا ہو تو سرکار کے مقام کے بارے میں پھر بھی اجازت نہیں دی جا سکتا ہے ایسے ہی یہ بات کہ ایک شخص نے کسی کو شرم دلائی کہ تُو بھوکا ہے کنگال ہے تیرے پاس کچھ نہیں ہے اس نے آگے سے کہا اتو ایرونی بالفقر تم مجھے بھوک کے تانے دیتے ہو وَقَدْرَعَنْ نَبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم الْغَنَمَا ادھر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی ہیں اور تم مجھے بھوک کے تانے دیتے ہو اتنا جملہ اس نے بولا تو اس پر بھی اسے کوڑے مارے لائیں کہ تُو بکریاں بکریاں چرانے کا عمل تو سرکار کی فضیلت ہے سرکار کی شانوں میں سے ایک شان ہے اور تُو اپنے بھوک اور کنگال ہونے کا تعلق سرکار کی ایک سنت کے ساتھ ملا رہا ہے کہ بھوکے تھے تو باظ اللہ یعنی یہ زمنہ نہ آئے گا کہ بکریاں تب ہی چراتے تھے جب وہ ان میں فقر تھا تو اس طرح یعنی جو الفاظ ہے ایک ایک اس کے لحاظ سے شریعت نے پیرے لگائے ہوئے ہیں اور صرف زبان پر نہیں شریعت نے تو دل پر بھی پیرے لگائے ہوئے ہیں